وقاس علی اور صدرہ کاسیم نے دو ہزار دس میں جوتے بنا کر بیشنے کا فیصلہ کیا وقاس علی آئی ٹی اور سوشل میڈیا کے کام سنبھالتے ہیں جبکہ صدرہ پبلک ریلیشن اور دستکاری کے کام سنبھالتی ہیں اکاڑا میں ایک کارے گر سے ملاقات نے دونوں نوجوانوں کی زندگی میں کامیابی کا تائین کر دیا تھا گاؤں کی پنچایت میں چند کارے گروں سے ملاقات ہوئی اور ایک کارے گر سے تبادلہ خیال میں کاروبار کے آغاز کی ٹھانی ہوم ٹاؤن کے نام سے آغاز لیا اور ہاتھ سے بنے چمڑے کے جوتوں کو آن لائن مارکٹ میں متعارف کروایا چھے ماہ کے کم ترین عرصے میں سترہ سے زائد ممالک میں خود کو متعارف کروایا یہ اپنی طرز کا ایک نیا طریقہ فروغ تھا جس نے انٹرنیٹ کی معروف ویب سائٹ گوگل تک کو اپنا سارف بنا لیا دوہزار بارہ میں آن لائن ویب سائٹ پر جوتوں کے ڈیزائن کی تشیر کا آغاز کیا کاروباری سوچ میں سو طرح کے اندیشیں موجود ہوتے ہیں اور یہ دونوں نوجوان اس بات سے بہت اچھی طرح سے واقف ہو گئے کہ راستہ انتہائی کٹھن ہے اور محنت بھی سخت درکار ہے لیکن حوصلوں کی بلندی نے جلد ہی کامیابیوں سے ہم کنار کیا جوتوں کے نتنے ڈیزائن اور لیدر کا صحیح تناسب سے استعمال ان کے پروڈکٹ کی اہمیت کو مزید نمائی کرتا ہے جبکہ ان کا کہنا ہے کہ جوتوں پر ایک سائز ڈیوٹی پروڈکٹ کو کچھ مہنگا بنا دیتے ہیں لیکن پاکستانی سارفین کے لیے مناسب قیمت پر ان کی پروڈکٹس دستیاب ہیں برینڈ کا نام مارک اور رکھنے کی وجہ وقاصلی بتاتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹ اس جانور سے متشابہ ہے کیونکہ وہ کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے آج بہت سے کارگر مارک اور کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں اور ان کو طبی معاشی اور ہر طرح کی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں جو آج کے ماماروں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے